بسم اللہ الرحمن الرحیم شفقت محمود اور سب کی سربراہی میں جو اجلاس ہوا اس کے بارے میں ایک زبردست قسم کی آپ کو نیوز سنانے والا ہوں آن لائن پیپرز کے حوالے سے تو ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں تو چلیے پھر اپنی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں سب سے پہلے جی میں آپ کو یہ بتا دینے لگا ہوں کہ شفقت محمود نے تمام یونیورسٹیز کو یہ کہا ہے ایچی سی کو یہ کہا کہ بچوں کے اگر انہوں نے آن لائن پڑا ہے تو ان کے امتحانات آن لائن ہی لیے جائیں تو ہر یونیورسٹی کا اپنا ایک میتھڈ ہے وہ جس حساب سے بھی آن لائن امتحان لے گی لیکن ایچی سی نے کچھ پولیسیز تمام یونیورسٹیز کو بجوا دی ہیں جس طرح وہ اپنی ایکزیم لے گی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ تمام بچے جو ہیں ان سے یہ پوچھا جائے ان سے ایک پرفارما جمع کروایا جائے کہ کیا وہ آن لائن امتحان دینا جاتے ہیں یا فیزیکل جو بچے آن لائن دینا چاہتے ہیں وہ آن لائن دیں اور جو بچے فیزیکل دینا چاہتے ہیں وہ فیزیکل دیں اس کے بعد آن لائن امتحان کے لیے انہوں نے کہا کہ تمام بچے جو ہے وہ ایم سی کیوز ٹائپ ان سے امتحان لیا جائیں اور سٹرکٹ مارکنگ کی جائیں اور اس طرح کے ایم سی کیوز بنائے جائیں کہ صرف اسی ٹائم پہ ہو سکے یہاں ادھر ادھر سے کوئی ایم سی کیوز دیکھا نہ جا سکے نہ ہی کاپی پیسٹ کیا جا سکے ہر یونیورسٹی کی ڈیفرنٹ تجاویز ہیں لیکن اچھی سینے تمام یونیورسٹی کو اپنی تجاویز بجوا دی ہیں تو آپ اپنی تیاری برپور رکھئے اون لائن اگزیم اگر ہونے ہیں تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی تارک بنوری صاحب نے بھی تمام جو تجاویز ہیں وہ ہر یونیورسٹی کو بجوا دی ہیں تاکہ وہ اسی مطابق اپنے پیپر لے سکیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی رب راکھا فی ایمان اللہ اللہ حافظ